موسیقی السلام علیکم اللہ کئی خبروں کے ساتھ میں ہوں انم نکوی اور میں ہوں مشرف یاسین سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں حیدر آباد سے پیپلز پارٹی کے رانوہ سعید غنی کی زیر سدارت کھلی کچہری کے نکات کیا گیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا سلسلہ جاری تھا جو کوویڈ کے باعث تاطل کا شکار رہا چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر وزیرا لہ سندھ نے تمام وزراء مشیران اور معاملے خصوصی کو مختلف اضلاع میں تینات کیا ہے انہوں نے مزید کہا کھلی کچہری تقریر کے لیے نہیں بلکہ مسائل کے حل کے لیے ہے آج اگر کسی بھی محکمے کا کوئی افسر نہیں آیا تو کمیشنر حیدر آباد ان کو فوری معتل کرنے کے احکامات دے افسوس ناخبر شامل کرتے ہیں گجرانوالا سے جہاں تھانا لدھے والا وڑائچ میں دائینات اے ایس آئی زکاولہ اپنے کوارٹر میں مرتحالت میں پائے گئے پولیس کے مطابق اے ایس آئی زکاولہ کو فائرنگ کر کے قاتل کیا گیا لاش کو پوست مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے زکاولہ ڈیوٹی ختم کر کے اپنے پرائیویٹ کوارٹر میں آرام کے لیے گئے تھے نمبر بند ملنے پر اہلکار ان کے کوارٹر گئے جہاں ان کی لاش ملی میاں چنو کے نواہی گاؤں جنڈیالی بنگلہ میں رات گئے شادی سے واپسی پر باراتیوں سے بری بس حادثے کا شکار ہو گئی متعادت افراد زخمی اسی حوالے سے مزید تفسیرات جان لیتے ہیں نوید عباس انساری کی اس ریپورٹ میں جی بلکل تحصیل میاں چنو کے علاقہ محلہ حسنین آباد سے یہ گاڑی برات کے ساتھ ویہاڑی پہنچی تھی تاہم ویہاڑی سے واپسی پر رات گئے جنڈیالی روڈ پر 99 پندریل گاؤں کے قریب بس کے ساتھ حادثہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق سامنے سے آتی ہوئی موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے یہ حادثہ پیش آیا جس کے نتیجہ میں دو خواتین سمیت سات افراد شدید زخمی ہوئے تاہم ریسکیو کی ٹیم نے ابتدائی طبیعی امداد کے بعد زخمی افراد کو ٹی ایچ کیو ہسپیٹل میاں چنو منتقل کر دیا جی نوید عباس انساری جنڈیالی بنگلہ میاں چنو بریہ سیٹی بوائز پرائمری سکول خستہ حلی کا شکار اسازہ اور طلبہ پریشان انسین گورنمنٹ کی جانب سے تحصیل بریہ سیٹی بوائز پرائمری سکول کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں فقیر حسین کی اس ریپورٹ میں آج ہم آپ کو بتائیں گے بوائز پرائمری اسکول بریہ سیٹی کے بارے میں کہ وہ اب کس حال میں ہیں آئیں کچھ بات چیت کرتے ہیں یہاں کی تمام استاد سائیوان سے کہ ان کو کون کون سی سہولوتوں سے محروم رکھا گیا ہے بریہ سیٹی گورنمنٹ بوائز پرائمری کافی عرصے سے مسائل کا شکار ہے یہاں پر پینے کے پانی کی شدید کمی ہے اس کے بعد جو واش رومز ہیں ہمارے وہ بھی نان فنکشنل ہیں اور عمارت جو ہے زبو حال ہو چکے بلکل اس کی جو آپ نے دیکھا ہوا بھی اس کی چھت کے جو ہے چھاپور گلتے رہتے ہیں وقتاں وقتاں بچوں میں زخمی بھی ہوتے رہتے ہیں بڑے بھی بالا حکام کے بارے ہاں اس کے بارے میں کھا گیا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بہت قدیم اسکول ہے انیس سو دو سے اس کا بنیاد رکھا گیا ہے انیس سو دو سے اس کے بعد اسے نائنٹین ایٹی ایٹھ میں صرف چند کمرے چار کمرے دیئے گئے سے نہیں بنا گیا باقی بلڈنگ وہ پرانی کی پرانی ہے وہ بہت دینجرس ہے جب بچوں میں پڑھا کے ہمیں خود خوب بورا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی بچہ زخمی ہو جائے ہو سب سے پہلے میں آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ سے اس سکول کے طلبہ کے مسائل سوچھے آپ نے دیکھا سب کلاسوں کی آپ نے وزڈ کی ہے یہ سکول کی کافی کلاسیز ہیں دینجریس ہیں آپ نے واشنگ کی در بھی دیکھا سات آر چون واشنگ ہیں بیچھے پر وہ بلکل انفنکشنل ہیں کسی کام کی نہیں اس وجہ سے طلبہ کو بھی بہت پریشانی ہوتا ہے واشنگوں آپ پیچھے دیکھا ہوں گے تو واشنگوں وہ بھی گندے پڑے ہوئے ہیں تو دوسرا ان کی چھتے ہوگی رہا جو ہیں بلکل زبون حال میں اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیسکوں کا مسئلہ ہے جیسے آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں ڈیسکیں نہیں ہیں بچے کھڑیوں کے پڑھتے ہیں جہاں پر دیو صورتال بھیا کیا آپ کو بتا چاہیں یہاں کی صورتال بھیا کوئی سہولت نہیں ہے پشاور میں صبحی ترجمان متحدہ پروپٹی اسوسییشن مستقیم شاہ کی ایوان ٹی وی سے خصوصی گفتگو ان کا کہنا تھا کہ پروپٹی روزگار سے وابستہ افراد کے مسائل حل کرنے کے لئے کوشاں ہے حکومت خانہ کاشنندہ کلات سے وابندی اٹائے صدر شاہ پور اسلام کی قیادت میں جدو جہے چاری ہے ہمارے اسوسییشن پروپٹی روزگار سے وابستہ افراد کے مسائل حل کرنے کے لئے دن رات کام کر رہی ہے جہاں تک تنظیم سازی کا تعلق ہے تو صبح کے مختلف ازلا میں ہماری تنظیم سازی ہوئی ہے اور باقی پر کام جاری ہے جس طرح نوشیرہ مردان چار سدہ تنظیم سازی ہوئی ہے باقی مند ازلا میں کام جاری ہے جو جلد ہی مکمل ہو جائے گا ہم متحد ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے خانہ کاش کی پابندی کی باعثت ہمیں شدید مشکلات درپیش ہے جس کی وجہ سے کاروبار بری طرح متاثر ہو چکا ہے ہمارے حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ خانہ کاش کی پابندی حقیقی معنوں میں اٹھائے تاکہ ہمارا حلال کاروبار روزگار آگے بڑھ سکے سجاول میں ڈی آئی جی ایسٹ زون ساکیب اسماعیل میمن نے نازم الدین ٹوکیو قتل کیس کی شفاف انکوائری کے لیے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی میں ایس ایس پی ملیر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ زون سمیت دیگر افسر شامل ہیں احمد شورو حیدر علی اور مہر علی کے خلاف شفاف انکوائری کرنے اور ریپورٹ جلد از جلد پیش کرنے کی ہدایت جاری کمیٹی کے سربراہ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر کو بنایا گیا ہے اوباروں میں کچھ دن پہلے پولیس سپیشل ٹیم کے اہلکار سلطان احمد رند کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا قاتلوں کو پولیس اب تک گرفتار نہ کر سکی قاتلوں کی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس انام گنی کے ویجن کے مطابق ڈی آئی ٹی زونل کمانڈر فیدا حسین مستوئی کے احکامات کی روشنی میں سیکٹر کمانڈر ایس پی رانہ سرفراس کی ہدایت پر ملتان سکھر موٹر وی پر چلنے والی تمام چھوٹی بڑی گیر قانونی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے اس موقع پر ڈی ایس پی لائن ہیڈکورٹر کا کہنا تھا کہ موٹر وی یا ہائی وی پر کسی بھی مدد یا شکایت کے صورت میں ہیلپ لائن ون تری زیرو یا سمارٹ فون اپٹیکشن ہمسفر ایپ سے بھی مدد دی جا سکتی ہے علاقہ ہی خبروں سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ www.a1tv.pk اس کے علاوہ اب ہمیں فیس بک یوٹیوب ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر